ڈبل روڈ پر دکانے نے بھی سیل کر دی گئی ہے اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر بہتر منیجمنٹ کا نہ ہونا ہے اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہاں پر حکومتی سطح پر کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داریان لینے کو تیار نہیں ہے آپ آپ دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تقریبا جو ٹرپک ایل کار ہے ٹرپک آٹھ لوگوں کی ڈیوٹی ہے یہاں پر دور دور تک آپ کو کہی ٹرپک ایل کار نظر آتا ہے آپ نے قانون تو بنا دیا لیکن کاغذوں میں آپ نے سزا و جزا کا جو ایک بہتر نظام ہے اس سے اس شہر کو محروم کر دیا ہے ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے اب آپ دیکھ لیں آپ جس طرح کے دیکھ رہے ہیں دکانے بھی سل ہے اس کے باوجود یہ گاڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں آپ سمجھ نہیں آتا وہ دیکھے سامنے ایک بندوق والا کڑا ہے ٹرپک پولیس والا اور ایک ساتھ یہ کڑا ہے سداس تکہ سا یہ اس کے باوجود یہاں پر گاڑیاں کڑی ہیں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سزا و جزا کے جو قوانین ہیں اس کو وضع کر دیں آپ یہاں پر اگر کوئی گاڑی کڑی کرتا ہے غیر قانونی طور پر یہ آپ دیکھ لیں ساری آپ کی سرکاری گاڑی ہیں وہ جو ساتھ کیو ایڈی کڑی ہے وہ بھی سرکاری گاڑی ہے کل مجھے یہاں ایک دکاندار بتا رہا تھا کہ بھائی صاحب یہاں پر ساری گاڑیاں جو غیر قانونی طور پر کڑی ہوتی ہیں وہ سرکاری ہوتی ہیں ان کے پاس اکثر لوگوں کے ساتھ گنمن ہوتے ہیں وہ یہ جو کام کرتے ہیں بیٹری والے اور دیگر ان کو بھی کہتے ہیں جی ہم کڑے ہیں کوئی آپ کو کچھ کر کے بتا دے دکھا دے تو تب آپ ایسے میں مایوس ہو جاتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس شہر میں سب سے بڑا علمیہ قیادت کا اور ذمہ داریوں کا نہ لینا ہے آپ اگر یہ سوال رکھتے ہیں تو کس شخص کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کی پولیسی ہے وہ ناکام ہے آپ اپنی پولیسیز پر ذرا دوبارہ غور کریں آپ نے ساری دکانیں بند کر دی اس کے باوجود یہی سب کچھ اس شہر میں ہے روڈ بھی بند ہے اب یہ سنجیڈی کی ہے بانٹ کلا ہوا ہے آپ جب اپنے خود آپ کے اپنے لوگ یہاں پہ اپنے گاڑیوں کی مرمت کرائیں گے تو پھر عام آدمی سے کیا خاک ہم گلا کر سکیں بطور حکومت آپ کسی شخص کو بتانے کی یہ ہمت کریں گے کہ جی آپ غلط کریں آپ کی تو اپنے لوگ غلط ہیں آپ جائے ذرا قانون اور آئین کی تشریح جو ہے وہ ذرا مردانگی کے ساتھ کریں اور ہر شخص کو بتا دے کہ اس شہر میں قانون و آئین سے کوئی بھی شخص بالاتر نہیں ہے تو تب جا کے آپ ایک بہتر نظام کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں ایک تو بہتر ہے حکومت جو ہے وہ اپنے لئے ایک ورکشاب بنا لے جہاں وہ اپنی گاڑیاں بنا سکیں جہاں وہ آپ کی ساری گاڑیاں تو یہ کروڑوں اور روپے تو آپ کی گاڑیوں کی مرمت پر خرچ ہو رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھ لیں سی ایم کی پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا لگایا ہوا ہے آگے سامنے آپ کی پورے شہر میں یہ بڑی گاڑیاں جو آپ نے اس مقصد کیلئے لی ہے کہ یہ شہر سے باہر استعمال ہوگی لمبے ٹور کے لیے چار چار آزار سی سی کی گاڑیاں یہ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ دوسری آپ کی بڑی گاڑیوں کا احساس لیتے ہی نہیں ہے اور عام آدمی پر آپ کا نزلہ آکے گر جاتا ہے آپ بہتر پولیسیز دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ ابھی تک زندہ ہے اور نظام چلانے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں